اللہ برکاتہو تمام دوستوں کو جذبہ ٹی وی میں خوشحامدید اور میں ہوں آپ کا آس پول خان آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تبدیلی تو کافی حد تک آ چکی ہے یہ کوئی جوک نہیں ہے تبدیلی واقعی آ چکی ہے کیونکہ چوب تک خان صاحب کیا کرتے تھے کہ شیدہ ٹلی شیدہ ٹلی جسے میں اپنا چپراسی تک نہ رکھوں آج خان صاحب نے اس کو اپنا وزیر بنایا ہوا ہے آپ کو بھی معلوم ہے ہم کو بھی معلوم ہے اور غریب آبان کے اوپر اتنا کہر بڑسایا گیا ہے مہنگائی کا کہ اب رونا رونے کے علاوہ تو ہم اور کچھ کر بھی نہیں سکتے جو خان صاحب کا خیالی پلاو تھا حکومت کا کہ ہم پیٹرول چالیس روپر لیٹر تک کر دیں گے ایک کروڑ دھر موہیا کریں گے یا فلان 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 کافی دعوے تھے جو سب چھوٹے ثابت ہوئے ہیں ابھی تک اور اوپر سے ماشاء اللہ ایک اور کہر ہمارے اوپر ناجل ہوگے اور خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم بجلی جو ہے وہ اپنی پیدا کریں گے یوں کریں گے یہاں کریں گے دو روپے فی یونٹ تک گرم موہیا کریں گے یہاں پہ تو خان صاحب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ آپ نے بجلی سستی کرنے کی بجائے غریب وہاں پہ اوورلوڈ ڈال دیا ہے آپ بجلی کیا خاک سستی کریں گے تبدیلی کے دعوے دار بالکل خاموش بیٹھے ہیں جیالے یا تو پھر میرے خیال سے جان بوجھ کے چپ ہیں یا وہ بولنا نہیں چاہتا ہے کوئی نہ کوئی بات تو ہے ضرور اس میں اس کے علاوہ میڈیسن کے حوالے سے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا میں نے بھی سنا کیا دیکھا بھی ہے میڈیسن خان صاحب نے ہنڈرڈ پرسنٹ تک اس کی کمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اس میں کیوں کہ خزانے تو خالی ہو چکے ہیں نا خزانے خالی ہو چکے تو خزانے پھرنے کے لیے عوام کا خون جوس لیا جائے عوام کو نوچ لیا جائے ٹھیک ہے نا تاکہ نا عوام کے پاس کچھ رہے عوام جو کچھ کھا رہی ہے وہ بھی کھانے سے رہے غریب میرے خیال سے خان صاحب کا دعویٰ شاید سچ ہونے والا ہے کہ پاکستان میں غریب ایک بھی نہیں رہے گا کل پرسوں کی بات ہے کہ کسی ایک نوجوان نے خودکشی کر لی یہ مہنگائی کی وجہ سے آپ کے سامنے ہیں حالات میڈیسن یہ میرے پاس ایک لسٹ ہے اور میں آپ کو یہاں پہ تصفیریں بھی دکھاؤں گا دو سو پینتالیس روپے کی جو میڈیسن تھی وہ پانٹ سو چھاسی روپے کی ہو بھی ہے پانٹ سو اٹالیس روپے کی میڈیسن جو تھی وہ اضافے کے ساتھ نو سو اکیس روپے کی ہو بھی ہے اسی طرح سے چھے سو اٹھتیس روپے کی میڈیسن تھی وہ آٹھ سو چالیس روپے کی ہو گئی ہے ایک سو پاسٹ کی میڈیسن تھی وہ آج دو سو چونتیس روپے کی ہو گئی ہے میڈیسن اگر گنوانے میں آجون تو یہ سارا دن لگ جائے گا کہ اتنی میڈیسن ہے جس کی کوئی حد نہیں اور ان کی ان کے قیمتوں میں اتنا ہوش روبہ اضافہ میرے خیال سے یہ ڈائریکٹ ہی ڈائریکٹ غریب کے اوپر اثر بڑھتا ہے اسے میرے خیال سے وہ امیر بندے کوئی اتنا فرق نہیں پڑھے گا کیا ہوا کیا نہیں لیکن غریب کو ضرور جھٹکا لگے گا اور ظاہر سی بات ہے جو دہاڑی دار ہے چلو وہ کسی نہ کسی طرح سے دو سو سنتالیس روپے کی میڈیسن لے تو آتا تھا اب جب وہی میڈیسن لینے جائے گا اس کی دو سو چھاسی روپے کی میڈیسن ساری پانچ سو چھاسی روپے پانچ سو چھاسی روپے میں وہ غریب کہاں سکھری جائے گا خان صاحب کچھ خدا کا خوف کریں کچھ خدا کا خوف کریں یہ تبدیلی کے دعوے جو ہیں یہ آپ کے بالکل جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں آپ بالکل فلاف ہو چکے ہیں میرے لئے آج سے تو آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ سیڈ کے بھی حددار ہے آپ نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بھوٹو ٹھیک تھا یا یہ لیکن سارے ہمیں کھانے والے ہیں غریبوں کا سارا لے گے خان صاحب آپ بیٹھے ہیں اپنی سیڈ پر اور سب سے پہلے آپ غریبوں کو ہی ختم کر رہے ہیں ہر چیز مہنگائی 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 اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ اب مہنگائی کا رونا ہی رو سکتے ہیں ہم لوگ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر آدمی کو ہر افمران کو پتہ چلنا جائیے کہ کون سی تبدیلی خان صاحب لانا چاہ رہے تھے اور کون سے پاڑ انہوں نے ہمارے اوپر گرا دیئے ہیں موسیقا ی تو آدمی